بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی تھی کہ جو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا اندقال ہوا تو وہ اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو وسیعت کر گئے کہ ان کا بہت زیادہ قیاء لگ جاؤ حضرت ابو طالب قدرتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے بڑھ کر جب سوتے تو اپنے ساس ہلاتے کچھ کھاتے تو ان کو اپنے ساتھ کلاتے جب وہ بڑے ہو گئے اور کچھ سال کا عرصہ گزرا تو حضرت ابو طالب تیزاتی خافلوں کے ساتھ جائے کرتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال کی ہوئی تو ابو طالب تیزاتی خافلے میں جانے لگے تو آپ نے زد کری اور ساتھ جانے کی کیونکہ آپ بڑے بھی ہو گئے تھے اور باتوں میں انتہائی ذہین تھے اور بڑے بڑوں کی طرح بات کیا کرتے تھے انتہائی بہترین اور شخصیت کے مالک تھے چچا ان کو اپنے ساتھ کے گئے شام کا سفر تھا مختلف جگہیں دیکھیں آپ نے شام کی شہر بسرہ میں قافلے نے قیام کیا جیسے دنہاں قافلے کا قیام ہوتا وہاں ایک کلیسہ تھا جہاں گوہیرہ راہ کرتا تھا مشہور واقعہ ہے اس کا اس مرتبہ وہ خاص طور پر کلیسہ سے باہر آیا اور قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی شام کے کھانے میں سب لوگ پہنچے جب سب جانے لگے کھانے کے بعد تو اس نے ابو طالب کو روک لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بہت جائزہ لیا اور ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کے کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کوئیرہ نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ابو طالب حیران ہوئے کہنے گا ہاں یہ میرا بھتی جائے تو اس نے کہا کہ ہاں میرے حساب کے مطابق یہ آپ کا بھتی جائے ہونے چاہیے ان کے والد اور والدہ دونوں نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد اس نے اجازت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمار مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا تو بڑا مسکر آیا اور بولا کہ میرا اندازہ صحیح تھا اور حضور ابو طالب چکھا کہ کوشش کریں کہ ان پر یہودیوں کی نظر نہ پڑے ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں تو اس نے اثر بات تو نہیں بتائی بس یہ کہا کہ یہ شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے اور آپ کے بھتی جائے دنیا میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا اور حقیقت بھی یہی تھی